دوستو یہ دیکھ رہے ہو سات لاکھ سسکرائبر ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنی محنت کرنے پڑتی ہے ساید کوئی سمجھے گا اس کو جو یوٹیوبر ہوگا اسی کو پتا ہوگی سات لاکھ سسکرائبر تک پہنچنا کتنا زیادہ ہارڈ برک ہوتا ہے یوٹیوب نے اس کو بینا کسی ریجن کے بینا کسی انفارم کیے بینا کسی میل کیے ڈلیٹ کر دیا مطلب ہماری چار سال کی محنت جتنا بھی ہم اس پر کام کر رہے تھے جتنی بھی ہماری آسائیں تھی ہمارا جو ڈپینڈینٹ تھا سب کچھ ختم کر دیا ایک ہی منٹ میں ہم تو دھن ہو گئے صحیح میں یار یوٹیوب پہ اتنے زیادہ چینل ہیں اتنے سارے چینل ہیں جو گالیاں بھر بھر کے دیتے ہیں پوری انڈیا میں ابھی یہی لڑائی ہوئی تھی ان کے چینل ہوا میں چل رہے ہیں خوب چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور میرا چینل جس پہ میں صرف بینہ گالی کے روشنی کرتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ بھی دیکھتے ہیں آپ اپنے فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو ہم جیسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب پہ سمجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا چینل ڈیسیبل کیا جا رہا ہے اتنی مطلب لوگ اتنی گالیاں بھر بھر کے دے رہے ہیں پورے انڈیا میں سالہ اتنا ٹرینڈ چل جاتا ہے وہ چینل ان پہ کوئی فیکٹ نہیں ہے ہم جیسے سیدھے سادے جو روشنی کرتے ہیں بینہ لبج میں بینہ گالی کے ان کے چینل کو ڈیسیبل کیا جا رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا اس دیس کا میں صحیح بتا رہا ہوں اور یہی بات میں اپنی ویڈیو میں بولتے آ رہا ہوں صحیح لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے میں بتا رہا ہوں ہم لوگ کوئی جررت نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ اگر ایسا ہی چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں بیسے مجھے تو لگتا ہے کہ میری نظر میں یوٹیوب پہ سائد ہی کوئی ایسا چینل ہوگا روشنگ کا جو بینہ گالی کے روشنگ کرتا ہوگا اور اتنا ہساتا ہوگا سمجھے لیکن میرے چینل کو ڈیسیبل کیا جا رہا ہے سنیل یوٹیوبر چینل کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے ڈیلیٹ کر دیا ڈیسیبل کر دیا ٹھیک ہے حالانکہ میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنل ٹیم کو بھیجا آئے ٹھیک ہے لیکن یہ یہاں تک بات آئی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک بار میل کیے ہوتے ہیں اگر میری کوئی گلتی تھی ٹھیک ہے مجھے انفروم تو کی ہوتے ہیں ایک میل کی ہوتے ہیں کہ تم یہ بائیولیٹ کر رہے ہو تمہاری یہ گلتی ہے ہم صدھار تھے بینا بجائے بینا گلتی کے ایک دم سے ڈیلیٹ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہم چار سال سے محنت کر رہے ہیں چار پانس سال ہو گئے پانس سال سے لگے ہوئے تھے بھائی صاحب ہم کو مطلب اب جا کے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا یوٹیوب کو سمجھا پھر جا کے گروہ کیا اور اس کے بعد اچانک سے ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہی لوگ پانس پھر گیا ہے ایک منٹ میں یہ تو بلکل مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے نا اور میری اس ٹائم پہ کوئی مدد بھی نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کے چینل اگر ڈیسیبل ہوتے ہیں تو ان پہ بیڈیو بن جاتی ہیں مجھ پہ کوئی بیڈیو بھی نہیں بنا رہا ہے سمجھے میرے جتنے بھی مجھے چاہنے والے میرے دوست تھے سسکرائبر تھے نہیں ہیں جو بھی ہیں مجھے اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہو مجھے یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو مدد میں آپ مجھے کیا کر سکتے ہو ٹوٹر پہ میں آپ کو لنک دوں گا وہاں پہ میں نے ایک ٹوٹ کیا ہے اس پہ آپ کو ری ٹوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے ری ٹوٹ کرنا ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ہیلپ سنیل یوٹیوبر کر کے مجھے ٹیگ کرنا ہے آپ کی مدد کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اگر آپ ہم جیل سے روشٹر کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرجی یوٹیوب پہ ہے نہیں آپ گالی گلوج کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرجی آپ بینا گالی گلوج کے روشٹنگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی یار کیا چل رہا ہے کوئی چار سالوں سے محنت کرتا ہے اچانک سے اس کا چینل ڈیلیٹ کر دی جاتا ہے مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور دوستو دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ بیسے میری ویڈیو اٹھا اٹھا کے میرا ٹیگ یوٹیوب پہ بہت سے لوگ میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن جب میرے ساتھ یہ ہوا تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے کوئی میری ویڈیو اپنے چینل پہ اٹھا کے نہیں ڈار رہا ہے میرے لیے کوئی میری سپورٹ میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہے مجھے انسٹاگرام پہ سنیل یوٹیوبر کر کے ٹیگ نہیں کر رہا ہے یوٹیوب انڈیا کو ٹیگ نہیں کر رہا ہے ٹیوٹر پہ کوئی یار کیا چل رہا ہے پلیج یار چار سال کی محنت ہے پلیج یار ایسا مت کیجئے کم سکم سپورٹ کر دیجئے آپ کو میں نے اگر جراسہ بھی ہسایا ہو آپ کو اچھا لگا ہو پلیج یار ہیلپ کیجئے میری ٹیوٹر پہ میں نے یہ جو لنک دیا ہے آپ کو نیچے اوپر کہیں بھی لنک مل جائے گا آپ کو اس پہ جا کے میرا جو ٹیوٹر اس کو ری ٹیوٹ کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے کلٹ کر کے اور انسٹاگرام پہ بھی آپ کو یوٹیوب انڈیا کو جو ہے ٹیگ کرنا ہے مجھے ٹیگ کرنا ہے ہیلپ سنیل یوٹیوبر کر کے ٹھیک ہے یار مجھے دکھ تب نہیں ہوتا جب میرے چینل پہ کوئی کمیٹی گائیڈ لائن ہوتی کوئی سٹریک ہوتی کوپی رائٹی سٹریک بھی نہیں تھی کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی بلکل فریش چینل تھا بہت ہی گوڑے سٹینڈنگ میں تھا اور اچانک سے ڈیلیٹ کر دیا یار بہت برا لگ رہا ہے مجھے ہو سکے تو پلیج اگر مجھے آپ چہاتے ہو میرے جتنے بھی چہانے بالے ہیں بیسے تو اتنے سارے کمنٹ کرتے ہو آپ لوگ ویڈیو میں لائک بھی کرتے ہو اتنا سپورٹ کیا ہے تب ہی یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کی سپورٹ کے بینہ یہ بلکل possible نہیں ہے آپ مجھے جب تک سپورٹ نہیں کرو گے ادھر یہ ریٹیوٹ کرو انسٹاگرام پہ مجھے ہیلپ سنیل یوٹیوبر کر کے ٹیک کرو اور ویڈیو بناو میرے لیے پلیج یار جب تک آپ ہیلپ نہیں کرو گے کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ چہاتے ہو کہ بینا گالیو والا روشٹر چلا جائے یوٹیوب سے تو آپ کی جیسی ملجی فلحال روزی روٹی کمانے کے لیے کس تو کرنا ہی پڑے گا ہے نہیں تو پلیج یار ایسا مت کیجئے آپ کو اگر جراسہ بھی ہسایا ہو آپ کی چہرے پہ مشکان آئی ہو تو اس کے لیے ہیلپ کیجئے میری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا یار مجھے تو اس بات کا دکھ ہے بتاؤ کوئی میرے لیے کچھ ویڈیو نہیں بنا رہا کوئی ٹیگ نہیں کر رہا کچھ بھی چلو دیکھتے ہیں چینل باپس آتا ہے کی نہیں آتا ہے ہے نہیں